شروع ہو چکی ہے ایک سپریم کورٹ کے کمیشن کی ریپورٹ میں نے اخبارات کے ذریعے پڑی آپ کے مرچ مثالوں کے ساتھ رئی کی قصر اس بات سے پوری ہو گئی کہ کچھ میرے خیرخواہ جن کو اپنے بہت سارے امراض لاحق تھے سیاسی اور غیر سیاسی کہ یوں کے پیٹ میں جو کچھ انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے کھایا تھا اس حوالے سے مرود اٹھ رہے تھے ان کو موقع مل گیا میں چونکہ قانونی پہلوں سے آگاہ نہیں ہوں میں وکیل نہیں ہوں تو مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا موقف سامنے آئے بغیر ایک ریپورٹ ایک ون سائیڈیڈ ریپورٹ کس طرح سامنے آگئی اس نے صرف افیشل نہیں پرسنل الزامات بھی لگائے گئے مثلا مجھے اس بات سے بہت زیادہ رنج ہوا میں نے آپ کے اخباروں میں دوسرے دن پڑھا کہ وزیر دیاخت نے غلط بیانی کی میں ہمیشہ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں منتہائی گناہگار انسان میں کوشش کرتا ہوں کہ صحیح راستے پہ چلو مگر میں جھوٹ نہیں بولتا میں ذاتی مسئل میں بھی غلط بیانی نہیں کرتا تو مجھے اس قسم کا الزام سن کے مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کی چیز سپریم کورٹ انڈریکٹلی سامنے آئے سپریم کورٹ تو ایک مقام سکون ہے مقام سایہ ہے مقام انصاف ہے وہاں تو مجرم کو بھی بہت کھلے دل سے موقع فرام کیا جاتا اپنی صفائی کا بولنے کا اسے عزت سے پیش آیا جاتا ہے اس کو مجرم اس وقت تک مجرم نہیں کہا جاتا جب تک اس کے خلاف کیس مکمل نہ ہو جائے ایویڈنس کے بنیاد پہ تو یہ کیسے ہوا کہ مجھ پہ پرسنل الزامات لگ گئے اور میرا موقع ہی نہیں لیا گیا میں اب تقریباً پینتیس سال ہو گئے ہیں سیاست میں بہت سے فیصلے آل عدالتوں کے چھوٹے عدالتوں کے پولٹیکل ہی میرا کوئی ذاتی تو اللہ تعالی کرم سے کوئی افعاد نہیں میرا خلاف ہوا پولٹیکل یا افیشل میرے خلاف آئے ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اگر میرے خلاف بھی آئے یا میری منسٹر کی خلاف آئے یا میری حکومت کی خلاف آئے میں نے خندہ پیشانی سے انہیں قبول کیا یہی بنیاد ہے جمہوریت کی مگر یہ جو پچھلے دو دنوں سے میڈیا کے ذریعے میری بیشنگ ہو رہی ہے اور منسٹر اف انٹریر کی بیشنگ ہو رہی ہے حکومت کی بیشنگ ہو رہی ہے اور وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے مجھے اس سے بڑی سخت تشویش تھی دکھ بھی تھا میں فوری طور پر اس کا جواب دینا چاہتا تھا مگر دوسری وجہ لیٹ ہونے کی کہ ایک تو کچھ چیزیں اس رپورٹ میں سامنے آئی ہیں جو کورٹ کی گئی میں اس کا دوسرا رخ بھی سپریم کورٹ کے سامنے بھی کیونکہ سپریم کورٹ نے تین ہفتے کی مولت دے دی اور تین ہفتے میں میں کچھ بول نہیں سکوں گا کیونکہ مجھے کہا جاتا ہے یہ سب جو ڈسٹ ہے اور جو میرے خیرخواں ہیں ان کے جو موں میں آتا ہے وہ کہتے ہیں آج شاید کسی کو احساس نہیں ہے کہ اس ملک کی سیکیورٹی انتہائی سنسٹیو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے ایسے سوالات اور اس کے بعد اس پہ ازاری خیال جو کیا گیا ہے چلیں مجھے نقصان تو قابل برداشت ہے اس ملک کے سیکیورٹی اداروں کو اس ملک کے انٹیلیجنس اداروں کو اس کے سیکیورٹی پلان کو دہشتگردی کے خلاف جنگ کو جو نقصان یہ آئندہ تین ہفتے میں ہوگا اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے تو میں اس بات پہ بزد تھا مجھے کسی نہیں کہا میں بزد تھا کہ میں کل ہی جو دوسرا رکھ ہے وہ اب تین ہفتے تو شاید انتظار نہیں ہو سکتا میں سپریم کورٹ قابل اترام سپریم کورٹ کے سامنے رکھوں گا اور قوم کے سامنے بھی رکھوں گا آج کچھ میڈیا میں رپورٹس آئیں وزیراعظم ہے نہیں میں خود کل وزیراعظم پاس گیا اور میں نے انہیں کہا کہ اگر میری اظہار خیال سے حکومت کوئی تھوڑی بہت امبریسمنٹ ہوتی ہے امبریسمنٹ اس لحاظ سے کہ زہرے کے ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ ایک جج نے لکھی ہے تو میں استیفہ دے کے ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں تو پرائیم ایسٹر نے کہا کہ کس لیے یہ تو میلی ناقابل قبول ہیں سو کل سے لے کر آج تک یہی مسئلہ رہا کہ میں جو دوسرا رکھ ہے میں نے اپنے ڈیفینس کا بھی اور جو دوسرا رکھ ہے وہ میں قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ اب بہت ہو چکا میں ہمیشہ پھونک پھونک اور قدم رکھتا ہوں کیونکہ انٹرنل سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے یہ انتہائی حساس ہے اور بدکستی یہ ہے میں یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں بدکستی یہ ہے کہ جہاں بھی کامیابیاں ہوتی ہیں بہت سارے کلیمنٹس نکل آتے ہیں جہاں ناکامی ہوتی ہے وہ میری ذمہ داری یا میری وزارت کی ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود وزارت داخلہ پر بالخصوص اور حکومت پر بالعموم ڈالی جاتی ہے میں اس پہ بھی جواب نہیں دیتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور میں نے ہمیشہ اس بات کو آپ ملوز خاطر رکھتا ہے کہ اس جدوجہد میں اس لڑائی میں اس جنگ میں دہشتگردوں کے خلاف جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ سیول میلٹری کوارڈنیشن اور کوپریشن دوسرا سیاسی کنسنسس تو میں نے بادل نہ خواستہ اپنے اوپر الزمات بھی اور اپنی منسٹری پر بھی کاردکردگی پر بھی اور میں نے جواب نہیں دیا اب مجھے موقع ملا ہے اب میں ہر حل پلیٹ فارم سے اب میں وزاعت کروں گا آج نہیں مگر آئندہ چند دنوں میں میں سپریم کورٹ میں بھی اپنا اور وزارت داخلہ کا موقع پیش کروں گا ایک ایک کر کے میں پارلیمنٹ میں بھی مجھے کل بتایا کہ طریقہ التوائی طریقہ التوائی جتنی مرضی طریقے لے آئیں میں پانچ دفعہ نیکشن ایکشن پلان کو قومی اسیمبلی اور سینٹ میں پیش کر چکا ہوں اور آپ میں سے اکثر گواہ ہیں کہ کسی نے آگے سے پھر کوئی جواب نہیں دیا پھر کرنے کے لیے تیار ہوں میں یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ نیکٹا جب میرے حصے میں آیا تو وہ ایک اسلام آباد میں قرائے کے مکان میں تھا جس کے چھ مہینے قرائے بھی نہیں دیا گیا تھا لاکھوں کے حساب سے ادھر جو افسر تھے جوائنٹ سیکٹری اور ڈیپٹی سیکٹری وہ آپ اس میں لڑتے تھے اور ان کے خلاف ایک دوسرے خلاف ایف آئی آر پولیس ریپورٹ سے دارستی ہیں آج نیکٹا کی کیا پوزیشن ہے پچھلے دھائی سالوں میں سات ہزار سات سو چوہتر انٹیلیجنس ایکسرپس کوارڈنیشن صوبوں سے سیکیورٹی اداروں سے ایف سی سے رینجز سے شیئر ہوئی ہیں جس میں بہت بڑی پریمٹیو کار کر دی ہوئے بیس ہزار سے زیادہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہوئے ہیں نیکشنل ایکسرپس جس نے نیکشنل ایکسرپس پلان پڑھا ہی نہیں ہے وہ نیکشنل ایکسرپس پلان پر ازارے خیال کرتا ہے ایک عجیب تماشا بن گیا ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ نیکشنل ایکسرپس پلان منسٹری اف انٹیری کے مطالب چار ہیں نکتے وہ اس پر سب سے زیادہ کام ہوگا میں پڑھ کے سنا ہوں گا بھی آپ باقی جو کام کوارڈنیشن کا تھا وہ میں بھی کر رہا ہوں اب جنرل ناصر جنجوہ بھی کر رہے ہیں یہ آن گوئنگ ہے مگر اس کے نتیجے میں کیا صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے کہوں گا مگر پہلے چونکہ یہ پریس کی زینت بن چکا ہے تو سب سے پہلے اس ایشو کے حوالے سے مجھے سب سے پہلے تب پتہ چلا جب یہاں پنجاب ہاؤس کی باہر کوئی خط دیکھے گیا وہ خط مجھ تک پہنچا اس میں لکھا تھا کہ آپ کو کوئٹا کے کمیشن کے حوالے سے پانچ سوالوں کے جواب دینے میں نے سمجھا یہ جالی ہے میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ میں تو پنجاب ہاؤس میں نہیں رہتا میرا افیشل ایڈریس یا منسٹری آف انٹیریر ہے یا میرا گھر ہے تو یہ پنجاب ہاؤس میں کون دیکھے گیا ہے تو ہم نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ نہیں سپریم کورٹ سے آیا ہے وہ پرائیویٹ سیکرٹری ہیں جیج صاحب کے وہ دیکھے گئے تو مجھے بڑی حرنگی ہوئی اس کے بعد دو دن بعد مجھے منسٹری کی طرف سے بھی منسٹری کے ایڈریس پر بھی وہ خط آ گیا پانچ سوال آئے میرا لینا دینا اس کمیشن سے ان پانچ سوالات پہ ذرا سن لیں پہلا سوال کمیشن ہے کوئٹہ انسیڈنٹ پہ باقی فیصلہ آپ کر لیں آپ اہل سنت والجماعت کے وفت جس کی قیادت مولانا لدھیانوی کا رہے تھے کیوں ملے اس کا جواب میں نے یہ دیا انگریزی میں دیا میں اس کی اردو یہ بات درست نہیں ہے میں اہل سنت والجماعت کے وفت سے نہیں ملا دوسرا سوال اہل سنت والجماعت آپ کو جلسہ اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی میں نے جواب دیا جلسوں اسلام آباد میں جلسوں کی اجازت دینا یا نہ دینا میری ذمہ داری نہیں ہے یہ ظلی ظلی انتظامیہ کا دائرہ کار ہے میں نے جب آن انکوائری میرے استفسار پر بتایا گیا کہ نہ تو اہل سنت والجماعت نے ایسی کوئی اجازت مانگی اور نہ انہیں کوئی ایسی اجازت دی گئی یہ ظلی انتظامیہ آن ریکارڈ میں جواب دیا چوتھ آہ تیسرا بحثیت وزیر داخلہ آپ نیکٹا ایگزیکٹیو کومیٹی کے چیئرمن ہیں یہ ثبوت ملا ہے ثبوت ملا ہے کہ ایگزیکٹیو کومیٹی کا اجلاس ہی کبھی نہیں ہوا کیوں میں نے اس پی بھی کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے نیکٹا کی ایگزیکٹیو کومیٹی کا آخری اجلاس اکتیس دسمبر دوزار چودرہ کو ہوا بعد ازاں اجلاس کے انعقاد میں تاتلانی کی وجہ یہ ہے کہ نیکٹا ایکٹ قانون کے تحت ایگزیکٹیو کومیٹی کا اجلاس نیکٹا کے بورڈ آف گورننس کے فیصلوں پر عمل درامت کرانے یا بورڈ آف گورننس کا اجلاس ہو تو اس کو امپلیمنٹ کرانے یہ میں گزیٹ آف پاکستان بھی لائے ہوں یا ان امور کی انجام دے ہی ہے جو بورڈ آف گورننس ان کے ذمہ کرے چونکہ بورڈ آف گورننس کا اجلاس ہی نہیں ہوا اس لیے ایگزیکٹیو کومیٹی کی میٹنگ بھی نہیں بلائی جا سکتی سوال نمبر چار یہ ثابت ہوا کہ بورڈ آف گورننس کا اجلاس کبھی نہیں ہوا کیوں میں نے اس کے جواب یہ یہ سوال وزیراعظم آفیس سے متعلقہ ہے پانچوان وزارت داخلہ میں سیکٹری داخلہ کے علاوہ سپیشل سیکٹری بھی ہیں سپیشل سیکٹری کیوں تینات میں نے اس پہ کہا سپیشل سیکٹری کی تیناتی قانون کے مطابق اس میں قانون کی واضح گلجائش عام طور پر ان وزارتوں میں یہ میں آپ آپ کے سامنے پڑھ بھی دوں گا ان وزارتوں میں کی جاتی ہے جہاں کام زیادہ ہو یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ سپیشل سیکٹری کی تیناتی عمل میں آئی وزارت داخلہ وہ واحد وزارت نہیں جہاں سپیشل سیکٹری کی تیناتی ہو روایتی طور پر اور ماضی میں وزارت خارجہ وزارت خزانہ وزارت قانون و انصاف وزارت داخلہ اور دوسرے وزارتوں میں بھی سپیشل سیکٹری تینات رہے ہیں یا اس وقت بھی موجود سپیشل سیکٹری کو سونپی جانے والے ذمہ داریوں کی نویت ہر وزارت میں مختلف ہے وزارت داخلہ میں خضوصی ٹاس سپیشل سیکٹری کے سپلٹ کیے جاتے ہیں جس کے ہمیں پھر تفصیل دی اس کا جواب آیا آپ نے اپنے جواب میں اہل سنت والجماعت کے وفظ ملقات سے انکار کیا ہے جبکہ اخباری رپورٹ سے اس بات اس بات کا ثبوت ہے ثبوت آپ کا ثبوت ہے آپ نے جو کچھ لکھا اور رکھو کہ اکیس اکتوبر کو اکیس اکتوبر تر دو ہزار سولوں کو یہ میٹنگ ہوئی جس کی بائیس اکتوبر دو ہزار سولوں کو دیگر تصویر کے ساتھ آپ کی اشاعت ہوئی ہم نے اس کی جواب میں لکھا میں نے ستراز کو کہا وہ دوسرے ٹی فو وہ کہا کہ بھائی دیکھو یار اکیس اکتوبر دو ہزار کوئی ایسی آئی اہل سنت والجماعت جب میٹنگ نہیں ہوئی انہوں نے کہا جی نہیں تو ہم نے جواب لکھا ہماری تمام تر کابشوں کے باجود ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ملی جس میں وزیر داخلہ کی اہل سنت والجماعت کے وقت سے ملاقات کا ذکر ہو کیونکہ ایسی میٹنگ ہوئی نہیں اگر کمیشن کے پاس اس سرسلے میں کوئی ایسی پریس ریپورٹ موجود ہے تو وزیر داخلہ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ جواب دیا جا سکے تو انہوں نے تصویر بھیج دی صرف تصویر بھیجی اخباری ریپورٹ نہیں کی کوئی ٹس وہ اخباری جو تصویر تھی وہ میری ملقات تھی جہاد کاؤنسل کے اقابرین کے ساتھ اس پہ ہم نے جواب لکھا وزیر داخلہ کو بجوائی گئی بجوائی گئی اخباری تراشوں اور تصویر کے حوالے سے ایک بار پھر اس بات کی وزاعت کی جاتی ہے کہ نہ تو اخباری تراشوں اور نہ ہی تصویر سے کسی طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ نے مولانا لدھیانگی کی سربلائی میں اہل سنت والجماعت کے وفد سے ملاقات کی ہمیں بار بار یہ کہا جا رہے ہیں جیسا کہ بارہا آپ کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے دفاع پاکستان کاؤنسل آگے ہم لکھیں وزیر داخلہ نے اس تاریخ کو دفاع پاکستان کے کاؤنسل کے ایک وفد سے ملاقات کی جو کہ اخباری تراش آپ کی طرف سے بھیجی گئے اخباری تراشوں سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے دفاع پاکستان کاؤنسل دو ہزار نو میں وجود وہ جو میرے میرے خلاف ایک الزمات جی پروسکرائیب اورگنیزیشن دو ہزار نو میں مارز وجود میں آیا اس میں مسلمی کاف جے یو آئیز جماعت اسلامی ایم ڈی ایم جمعیت علماء پاکستان اور کئی اور دینی اور سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہیں اور وہ بھی وہی گروپ مجھے ملنے آیا تھا مرباد یہاں ہی ختم نہیں ہوتی یہ پاکستان کی اہم دینی اور سیاسی جماعتوں کا علاق ہے یہ دو ہزار نوم میں مارز وجود میں آیا اور دو ہزار گیارہ بارہ اور تیرہ میں انہیں بڑے بڑے جلسے پاکستان کے طول وارز میں کی ہے بعد ازاں بہت ساری معروف شخصیات جیسے کہ جنرل حمید گل شیخ رشید اور اجاز الحق بھی اس کا حصہ رہے تو یہ کوئی پروسکرائب میں نے کئی میڈیا کے چینلز پہ دیکھا میں پروسکرائب آرگنیزیشنز کو ملا ہوں بار بار کانٹرڈکشن کے باوجود دفاع پاکستان کانسل is not a پروسکرائب آرگنیزیشن مسلمی کاف اس میں موجود ہے مجھے یہ کہا گیا مولانا سمیل حق جو آج کال اس کے چینلز میں نے کہ ہم آپ کو شناختی کارڈ کارڈوں کے حوالے سے آٹھ کے دس رکنی وفت ملنا چاہتا ہے میں نے کہا بسم اللہ آج ہے سو آئے اسی پہ بات ہوئی آگے میں نے مزید وزارت کی وزارت کو اس سے اس بات کے پہلے سے قطع اطلاع نہیں تھی کہ اس وفت میں کہ مولانا لدویانوی بھی اس وفت کا حصہ ہوں گے جس نے وزیر داخلہ سے شناختی کارڈ کے مسئلے پر وقت مانگا ہے ایک یہ مگر آگے میں جو آگے میں لکھا ہے وہ پڑھتا ہوں اب ایک آٹھ رکنی وفت آئے مجھے ملنے اور اس میں یہ بھی ہوں تو میں یہ کہوں کہ یہ نکل جائیں مگر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دفاع پاکستان کاؤنسل کا تھا اور جیسے کہا گیا کہ وہ وہ تو چھپ کر کے بیٹھے رہے مولانا سمیل حق نے میرے سے بات کی اس میں میں آتا ہوں مگر میں آگے لکھا ہے ریکارڈ کے لیے اس بات کی بھی وضاعت کی جاتی ہے کہ سن دوہزار تیرہ میں مولانا لدھیانی نے عام انتخابات میں الیکشن لڑا اس موقع پر نہ تو اس وقت کی حکومت جو آج بہت شہر شہر وقت ٹھیک ہے کیٹکر بہو انہی کی حکومتی نا پیبل پارٹی والوں کی نہ الیکشن کمیشن اور نہ ہی پاکستان کی کسی عدالت نے اس زمن میں کوئی اتراز اٹھایا یہ میں اگلا سینٹنس خود یہ تو ان کو بھیجا انہوں نے بیسیوں جلسے کیے الیکشن کے وقت مزید برا الیکشن ساری مزید برا الیکشن ٹریبنل نے یہاں سے جیتنے والے مسلم لیگ نوم کے منتخب ممبر شیخ اکرم کو ڈی سیٹ کیا اور مولانا دھیانگی کو باقاعدہ ممبر نیشنل اسیمبلی قرار دے دیا اس فیصلے کو پی ایم ایل 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 کینڈیٹ نے سپریم کورٹ میں سٹے لیا ہوا ہے اور اسیمبلیو یہاں سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ میڈیا کی انیلیسز بہت سارا ہے مولانا دھیانگی الیکشن لڑیں تقریریں کریں ایم 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 بھی منتخب ہو جائیں مقابلہ اسے پوچھا جائے جا جماعت اسلامی سے میں جماعت اسلامی سے پوچھا جائے کہ وہ ساتھ کیوں لے کے آئے تھے پوچھے جائے مسلم لی کاف کے جے یو پی کے اور وہاں لیڈران تھے مگر نہیں الزام مجھ پہ اور الزام میں نے ڈیلیگیشن آف جمال سنت والجماعت سے کیا ہے میں نے دفاع پاکستان کاؤنسل which is not a prescribed organization اس میں کیا ہوا one point agenda شناختی کاٹ اس میں بڑی بات ہی ہماری clarification آپ کسی کی citizenship revoke نہیں وہ بہت سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو شیڈیول فور میں جو لوگ ہیں ان کی آپ citizenship revoke نہیں کر سکتے مگر یہ جو شناختی کاٹ کے حوالے سے آئے تھے یہ صرف شیڈیول فور کے حوالے سے نہیں آئے تھے باقی جو اس سے پہلے مجھے باقی political parties مل چکی ہیں جو cnice کی blocking کا مسئلہ تھا یہ اس حوالے سے آئے تھے مگر غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ جو شیڈیول فور میں ہیں شیڈیول فور میں تو ایک special assistant to the chief minister kpk بھی ہے کیا میں اس کی citizenship revoke کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا citizen وہ cnice اور passport تو حسین حکانی کے پاس ہے کیا کچھ وہ statement نہیں دے کیا میں revoke ministry of interior کر سکتی نہیں کر سکتی اور بڑا مرحلہ ہے میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہ ministry of interior کے پاس authority نہیں ہے وہ court کے ذریعے جانا پڑتا ہے اور لمبا procedure ہے تو وہ غلط فہمی ہوئی schedule four میں میں نے نکالا علامہ ساجد نقوی بھی میرے آنے سے پہلے schedule four میں تھے ایک انتہائی قابل اترام شخصیت جس کو پتہ ہی نہیں میرے اس وزارت میں آنے سے پہلے پاکستان میں record ہی نہیں تھا کہ schedule four میں کتنے لوگ ہیں پاکستان کے record میں نہیں تھا کہ proscribed organization پاکستان اندر ایٹی ایٹ کتنی ہے اور united nation security council resolution کے record بھی نہیں تھا یہ ہم نے آکے کر آیا میں نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور بہت سے security کے حوالے سے initiative لیے اقضامات لیے میں نہیں کہتا کہ سارے کام ہو گئے ہیں بہت سے ہوئے ہیں بہت سے رہتے ہیں مگر میں نے سر نیچے کر کے سیاسدان بن کے نہیں پاکستان کا ایک محبت وطن شہری بن کے سر نیچے کر کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کسی کا حساب براغر کی بغیر نہیں رہ سکتا ہے اس مسئلے میں میں نے اتراز کیا جنہوں نے پانچ سال اس ملک کا تیہ پانچہ کیا جن کے جن کے دور میں جن کے دور میں بڑے بڑے دوہزار چھے میں سال میں ایک ہزار چار سو چوالی چوالیس ٹیوریس انسیڈنٹس ہوئے انسیpre نے میں ہزار پانچ ل漏 کو نیچے قید مό میند ویس انسیڈنٹس ہائیں اورuite لگ جنھے موجود سال میں ٹھے بڑے 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 انسیدанный ڈنٹ logged مجھے میں کہتا ہوں پانچ چھے روز ایوریٹ اس وقت دماغہ ہونا خبر نہیں تھی دماغہ نہ ہونا خبر تھی اس وقت کیوں نہیں کسی جب آپ قلبی کی گئی پوچھا گیا دماغہ ہوتے تھے کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی اسلام آباد میں جو ایک سال میں جو جانے اسلام آباد کے اندر میں ہنچا بول نہیں بولتا اللہ تعالیٰ کی مربانی اس سال پہلی دفعہ دو ہزار سولہ میں ہم ایک ہزار سے ہماری دور میں بھی ایک ہزار سے زیادہ تھے پچھلے ذرا بہتر تھا ایک ہزار ایک سو ون تاؤزن ون تھرٹی لائن آفٹر دی نیشن ایکشن پرین یہ پچھلے دس سالوں میں لوس تھا پچھلے سال نیشن ایکشن پرین کے بعد اس سال ہم آخری مہینے کے آخری دس بارہ دنوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کی کرم سے اونلی سیون فیفٹی فور مگر ان میں اونلی مجھے نہیں کہنا چاہیے یہ بہت زیادہ ہیں مگر ان میں with no loss of life وہ فور سیمٹی سکھ ہیں with loss of life ٹو سیمٹی ایٹ ہیں مگر with more than five جس میں loss of life more than five پچاس ساٹھ ستر سو وہ بیس ہیں ایک بھی نہیں ہونا چاہیے ایک بھی نہیں ہونا چاہیے مگر یہ زمین آسمان کا فرق نہیں ہے یہ ایسے میں نے کہا جو کامیابی ہوتی ہے کہتے ہیں یہ اس نے کیا یہ فلان کا ہے یہ فلان کا کریڈٹ ہے میں نے کبھی اس پہ ریکارڈ سیٹ نہیں کیا میں آج آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب میں بالکل وضاعت کروں گا national action plan بھی internal security بھی کراچی operation کس نے شروع کیا کون آگے لے کے گیا national action plan کی کیا issues ہیں provinces کی کہاں کمزوری ہے دس سے زیادہ provinces کے بارے میں ہیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ سندھ یہ کر رہے ہیں اکیپی کی یہ کر رہے ہیں میں نے کبھی نہیں کہا آج بھی نہیں کہا تو صرف اشارت کر رہا ہوں کہ بار بار security threat کے alerts کے باوجود کراچی airport کا حادثہ ہو گیا gate تک بتایا گا کہ اس gate سے داخل ہوگی اسی gate سے داخل ہوئے kpk میں آرمی پبلس سکول کے تین intelligence excerpt شیئر کیے وہ جیل بنو جیل کے اس pin بھی دیا کہ جی یہ ہونے والا ہے آج ہونے والا ہے اس حد تک دیا مگر میں نے کبھی تنقید نہیں کی میں نے کبھی نہیں کہا کہ وزیرالہ کو آگے کرو یا پیچھے کرو جن کے دور میں یہ loss of life دوہزار سات سے دوہزار تیرہ تک یہ تقریباً دس ہزار سے زیادہ incidents ہیں یا دس ہزار کی قریب incidents ہیں اس وقت یہ جو آج بڑا چلملاتے ہیں وہ کیوں نہیں بولے اسلام آباد کی اندر ایک خون برپا ہو گیا میریٹ میں کوئی اندازہ ہے آپ کو اس کا دنیا میں کیا پیغام گیا یہ کچیری چوک میں جو کچھ ہوا آپ کو اندازہ ہے یہ اس ہوتیل میں ہم مجھے ریسٹرانٹ یاد نہیں ہے ریڈ زون میں اٹیلین ریسٹرانٹ ہے مطلب ڈپلومیٹس میں حملے ہوئے اسلام آباد کے اندر اس وقت ان کا ضمیر اور خمیر نہیں جاگا مگر الحمدلہ میرا ضمیر اور خمیر زندہ ہے میری ذمہ داری جو ہوگی میں سب سے پہلے اسے میں لیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں لیے کوئی عوضہ اہم بات نہیں ہے میں نے سیاست عوضوں کی خاطر نہیں کہ میں پینتی سال سے سیاست میں ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرا ضمیر مطمئن ہے کیونکہ میں نے پیسے کو ذریعہ سیاست نہیں بنایا میں نے کوئی الین جی کا کوٹا نہیں لیا میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی میں نے کوئی پٹل پمپ نہیں لگایا میں نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی میں کوشش کرتا ہوں میں اقلے کل نہیں اقلے کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہاں جن لوگوں کو تکلیف ہے مجھ سے وہ یہ ہے کہ جو پانچ سال سے ایک دفانِ بدتمیزی اس ملک کے اس ملک کے خزانے سے ہوا وہ کیسز مجھے ورسے میں ملے ہیں جس سے فکار چودہی کے ذریعے یہ کہتے ہیں میں روک دوں میں نہیں روکوں گا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دوں اس قوم کے سامنے جواب دے ہوں میں نہیں روکوں گا ایان علی کا کیس ہاں ڈاکٹر آسن ان میں جرت ہونی چاہیے نا جن سے ان کو پتا ہے کہ کہاں سے ہوا اس پر ان میں جرت نہیں ہے الزام لگانے کی الزام مجھ پر لگاتے ہیں میں نے یہاں کھڑے ہوکے دو دفعہ کھائے اور اس وقت یہ ڈی جی ریجز موجودہ سی جی ایس کو فون کر کے کہا کہ کرپشن آپ کا منڈیٹ نہیں ہے میں ریکارڈ پر نکالتا ہوں آپ کے سامنے میں نے دو دفعہ کھائے اس کو نیپ پر دیں آگے ڈاکٹر آسن جانے نیپ جانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ میں نے کہا ہے اگر مجھے دوشمی ڈاکٹر آسن یا پیبلز پارٹی سے ہوتی میں نے کہا مجھے مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف ہے جس سے ڈاکٹر آسن گرفتار ہوا میں لنڈن تھا میں جو اس وقت ڈی جی رینجرز سے بات کی وہ گواہ ہیں میں گواہ ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات اور پرائیمیس سے سے میں نے اس کو شیئر کیا اور شاید آرمی چیف جنرل رحیل شریف سے بھی شیئر کیا مجھے کچھ چھپانا نہیں ہے میں نے آوٹ آف نتھنگ کوشش کی ہے کہ سیکیورٹی کا یہ جو فریم ورک ہے یہ مضبوط ہو اور یہ اس کا ریکارڈ ہے اور اگر اب یہی فیصلہ ہونا ہے اب یہ اس پہ بحث کریں گے میں سپیکروں کہوں گا کہ آپ کھول دیں بحث اگر یہ بحث ہونی ہے کہ کس کا کتنا کردار ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں میں سب سامنے لکھوں گا کس کی کمزوریاں ہیں اب اگر فارٹہ ریفارمز نہیں ہوتے اور وہ کمپلیکیٹڈ ہے تو وہ میرے متعلقہ تو نہیں ہیں ری پیٹریشن آف ریفیجز منسٹری آف انٹیری کے متعلق تو نہیں ہیں دس سے زیادہ چیزیں جو صوبائی حکومت وہ میرے متعلقہ تو نہیں ہیں اس نیشن ایکشن پین میں جو چار منسٹری آف انٹیری کے متعلق ہیں میں پڑھ کے جب ریکارڈ سامنے آئے گا اس میں سب سے زیادہ پروگریس ہے تو اب اب یہ سامنے آنا چاہیے کہ کس کا کیا کردار ہے مگر مجھے تو افسوس یہ ہے کہ مجھے کہا غلط بیانی ہے ہاں یہ بھی کہا گیا کہ ادھر سنت والجماعت نے جلسہ کیا آگے میں نے پڑھا ہے کسی نے مجھے بتایا کہ کہا گیا کہ جلسہ تو ہو ہے مگر ان نے انکار کیا میں نے انکار نہیں کیا جج صاحب میں نے کہا ہے کہ جمال سنت والجماعت نے نہ درخواست دی سنت والجماعت نے نہ ان کو اجازت دی گئی ایک مقامی تنظیم ہے شہدہ کانفرنس اور یہ میرے دور سے نہیں یہ ریکارڈ میں نے سارا نکال لیا ہے سپریم کورٹ سے سامنے پیش کروں گا دو آزار دس میں یہ شہدہ سب سے پہلے ان کا ہوا پریس یہاں جو پریس کلاب دو آزار دس میں اس کے بعد دو آزار گیارہ اس کے بعد دو آزار بارہ اس کے بعد دو آزار تیرہ مطلب یہ ساری ہم ہماری سے پہلے اور انتظامی ہیں چونکہ ایک روایت تھی مقامی تھے کسی نے کسی ریکارڈ میں جماعت سنت والجماعت نہیں ہے دو آزار پندرہ بارہ جس میں انہوں نے کوئی اداع دی اس طرح بھی اسی اسی مولانا صاحب نے درخواست کی اور اسے اجازت کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں بغیر اجازت کے اہل سنت والجماعت کو یہ تو میں نے نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ جماعت سنت والجماعت کے نام سے نہ درخواست آئی نہ جماعت سنت والجماعت کو اجازت دی گئی مقامی ایک وہ ایک مسجد کے ہیں وہ پچھلے چھے سال سے کرا رہے ہیں تو انتظامیہ نے اس کی مطابق دیتی ہے ایک روٹین میں وہ وزیر داخلہ سے تو نہیں پوچھتے کہا جاتا ہے ان کو دی اور پی ٹی آئی پی ٹی آئی دو دن بعد پی ٹی آئی کو دے دی پی ٹی آئی کو اس دن روکا جب وہ اسلام آباد بند کرنا چاہتے تھے جلسے کے لیے آئے تو سب کچھ فزیلیٹیٹ کیا رکاوٹ تو نہیں ہے تو انتظامیہ نے اجازت اپلیکیشن کے بعد دی جو پچھلے چھے سال سے دی جا رہی ہے مینڈیٹ جو میں نے دیکھا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مینڈیٹ جو اس کمیشن کو بلا تھا وہ کوئٹہ انسیونٹ پہ تھا پانچ سوال میں نے آپ رکھے اور میں نے جواب اس میں اگر کوئٹہ کوئی ذکر ہے تو مجھے بتائیں جو مجھے غلط بیانی کا کہا جا رہے اگر میں نے کوئی غلط بیانی کی جہاد پاکستان جہاد کاؤنسل دفاع پاکستان کاؤنسل جو پیبلز پارٹی کے دور میں بنی جس کے جلسے بڑے بڑے ہوئے ان نے مجھ سے مانگا ان کو میں نے دی ہاں ملاند میں نے ایکسپٹ کیا ہے وہ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے مولانا سمیل حق صاحب نے میں سے بات کیا ایک دو اور لیڈروں نے بھی بات کی چھناختی کارڈوں کے سلسل تو میں نے کونسی غلط بیانی کیا مگر ایک تھپا لگ گیا اور سپریم کورٹ کے ویب سائٹ سے لگا میں انتہائی گناہگار شخص ہوں مگر جیسے میں نے کہا کہ میں نے سیاست میں نے چھوٹی مٹی عزت کمانے کیلئے کی میں نے نہ اس کو ذریعہ معاش بنایا ہے بلکہ میں یہ کوئی بڑی بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کی کرم سے اللہ تعالیٰ نے میرے در میں ڈالی میں نے اس ملک کے ایک ایک پیسے کا دفاع کیا ہے اس کی حفاظت کی ہے میں نے آج تک وہ سامنے نہیں لے کے آئے اگر چاہیں اس پر ڈیبیٹ ہو تو کریں گے پر وہ میری ذمہ داری تھی کوئی احسان نہیں تھا تو میرے لیے یہ انتہائی تکلیف نہ جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو مجرموں کو بھی سایہ اور سکون دیتا ہے جب تک وہ مجرم ثابت نہ ہو جائیں مگر اب جو میں اصل بات کرنا چاہتا تھا ہاں مجھے یہ بار بار کہا گیا آج بھی کہا گیا پریس کون فسنہ کریں مگر جب میں نے یہ کہا کہ پھر میں اسطیفہ دیکھے کروں گا تو پھر اب بات آگے بڑی میرے لیے وزارت اہم نہیں ہے میرے لیے میری عزت اہم اور میں اپنی عزت کا دفاع کروں گا اور حفاظت کروں گا اگر کسی سپریم کورٹ کے جج کی عزت ہے اور ہونی چاہیے سب ہمارے لیے قابل اطرام ہیں بلکہ سب سے بڑھ کے قابل اطرام ہیں مگر اس محترم سپریم کورٹ کے جج کو یہ بھی سمجھنے چاہیے کہ ان کے سامنے جو پیش ہو رہے ہیں ان کی بھی عزت ہے سپریم کورٹ تو مقام انصاف ہے اگر کوئی اسے مقام تذیق بناتا ہے تو مرسے تو نہیں چپرا جائے گا بالکل نہیں چپرا جائے گا اور یہی چیز آج میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ جو دوسرا روخ ہے جو سامنے نہیں آیا تو اس پہ پھر اتفاق ہوا کیونکہ جو نیچے افسر ہیں ینگ آفیسز ہیں منسٹری ہے ان کی عزت کا تحفظ بھی میری ذمہ داری ہے تو جو کچھ آ گیا پریس میں وہ تو ٹھیک ہے حالانکہ میرا یہ موقف ہے کہ مجھے اور وزارت کو اور حکومت کو اس کے جواب کیونکہ یہ کیس سبجٹس سے ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا ان کی ریپورٹ ہے اور جیسے میں نے کہا تین ہفتے یہ بیٹرنگ جاری رہے گی تو ایک تو میری التجاہ ہے سپریم کورٹ سے کہ یہ سنا جائے جلد سے جلد چینج آف کمانڈ ہو رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ نئے چیف جسٹس کوئی وقت نکال کر انتہائی میں کیونکہ یہ مسئلہ صرف میری ذات یا وزارت داخلہ یا حکومت کا نہیں ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے اور ایک اور رخ بھی ہے سپریم کورٹ کے سائے سائے مقام انصاف دوئیم خواہ نیشن ایکشن پلان ہے خواہ سیکیورٹی پالیسی ہے خواہ فیکس این فگرز ہیں میں سپریم کورٹ کے اندر پریس کانفرنس میں سینٹ میں قومی اسیمبلی میں کوئی پلیٹ فارم آپ بتائیں میں حقائق آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں اور وہ حقائق پھر کس نے کتنا کچھ کیا فوج نے اتنا کیا سیبل کیادت نے اتنا کیا سبائی حکومتوں نے یہ کیا وزارت داخلہ نے یہ کیا پھر وہ کھلی ہوگی قوم کو اب ہم سچ بتائیں things are going by default کیونکہ میں خاموشوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سر نیچے کر کے پاکستان کی سیکیورٹی زیادہ اہم ہے تو اس کے لیے عمران خان صاحب یا دوسری بچہ پارٹی میں اب وہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں مگر پھر میں نیشنل ایکس پینڈ انڈھائی تین سالوں کا جب وہ ریکارڈ سامنے لاؤں گا آخری میڈے پوائنٹ آپ فیصلہ کریں یار کہ مجھے پانچ سوال کی گئے اس میں آپ ذرا منڈٹ تو نکالیں اس کمیشن کا کوئٹہ انسٹن مجھے سوال دیئے گئے اس میں کوئٹہ انسٹن کو تو ذکری نہیں ہے اور جو میں جواب دے رہا ہوں ریکارڈ پہ ہے سب کچھ ریکارڈ پہ ہے مجھے کہا جاتا ہے وزیر داخلے نے وزیر داخلے سے کوئٹہ کا کونسے سوال پوچھا گیا جو میں نے غلط بیانی کی ہماری انٹیریئر سیکٹری کو گھنٹوں کے حساب سے انسی نیکٹر کو چار گھنٹے اس میں صرف چند منٹ چند منٹ کوئٹہ کے بارے میں پوچھا گیا سیکٹری انٹیریئر کبھی یہ حال دی تو پہلے تو ذرا یہ وضاعت ضروری ہے کہ یہ کمیشن کوئٹہ انسٹن کے بارے میں تھا یا اور دوسری چیزوں کے بارے میں مگر یہ اور دوسری چیزیں میں سپریم کورٹ کے سامنے لے کے آؤں گا ایک ایک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو بھی اور جن کے پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں میں انشاءاللہ ہر چیز کا جواب سپریم کورٹ کے سامنے پیش کروں گا میں جو اس کمیشن میں ہوا اور جو آپ کی مربانی میڈے کے مربانی سے ون وے چیز میرے خلاف چلی وہ تو ہو گئی اس عدالت کے اندر اور بھی بہت کچھ ہوا وہ بھی میں آنربل سپریم کورٹ کے سامنے لاؤں گا جب میں کہتا ہوں تو ظاہر ہے کہ وزارت داخلہ اور تیسرا اس میں کسی کچھ کچھ تو بنی ہونا چاہیے کہ میں اگر اس عودے بھی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی مربانی سے عزت سے سعودے بھی ہوں گا عودے عزت کے بغیر تو پھر ایک لانت سے کم نہیں مگر پاکستان کی قوم جانتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور اگر یہ سمجھا گیا کہ میرا موقف غلط ہے میرے موقف میں وزن نہیں ہے آپ فیصلہ کریں قوم فیصلہ کریں سب سے بڑھ کر عدالت عزمہ فیصلہ کریں کہ میرے دلائل میں وزن نہیں ہے میں جیسے بات کی ہے کہ یہ اوٹ پٹانگ بات کرنے والوں کے لیے میں لیے کوئی حصیت نہیں ہے جن کے میگا سکینڈلٹ ہوئے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اس وقت تو ان کی ضمیر نہیں خبیر نہیں جاگا آٹھ ہزار سے زیادہ تقریباً نو ہزار ٹیررس انسیڈنٹس ہوئے پانچ سال میں اس وقت تو کوئی کلرگ بھی اپنی پوزیشن سے لیدہ نہیں ہوا کوئی سیکیورٹی پالیسی نہیں بنی کوئی نیشنل ایکشن پلان نہیں بنا کوئی ضرب عزب نہیں آخری بات آخری بات کیسے کنگ مر یہ ضرب عزب فوج کی اور بہت ساری مگر فوج کی پناہ قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم نے بڑی مشکل جنگ مکمل نہیں جیتی ایریا کلیر ہو گیا مگر کچھ دشمنان ابھی موجود ہیں میں آئندہ ریکارڈ لاؤں گا جون کے مہینے کا جون دوہزار چودہ جب انڈر در پرائیم میسٹر بہت فریقونٹ ہماری میٹنگز ہوئیں چار پانچ سیول اور ملٹری انڈر در پرائیم میسٹر چار پانچ اس میں باقی افراد تھی چار تیسا ہے میرے سنید ضربی عزب کا فیصلہ مشترکہ ہوا جنرل رئی شریف نے بڑا اچھا اپنا دور گزارا آج وہ ریٹائر ہیں تو آپ کو ان سے ایکسس ہو سکتا ہے مگر میں ریکارڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں نے اس میں ایک بہت سٹرونگ کنڈیشن رکھی کنڈیشن نہیں مگر میں نے کہا جی کہ اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے پہلے ہم نے ایک تاریخ کے فلان دن سے ملٹی آپریشن شروع ہو گا یہ کراچی آپریشن کے بعد سوری کراچی کے واقعے کے بعد سیول اور ملٹری قیادت نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اب آپریشن is the option تو تیاری شروع ہو گئی موبیلیزیشن شروع ہو گئی اور بہت ساری چیزیں میں نے اسے کہا جی کہ نہیں اگلا سٹیپ تب ڈیبیٹ تب ہوگی اس کے طریقہ کار کی آپریشن جب کیونکہ دو آپریشن سے پہلے ہو چکے تھے سوار اور ساؤت وزیستان اب یہ چیزیں سامنے آ جانی چاہیے میں نے کہا دونوں بڑی کامیاب ہوئیں اللہ تعالیٰ کی کرنسے اور ہماری فوج کی بے پناہ پروفیشنلزم اور قربانیوں سے مگر دونوں یہ ریکارڈ میں نے سامنے رکھا میں نے کہا دونوں ملٹری آپریشن کے بعد جو انسیلیس انٹریس انسیلنٹس they hit the roof یہ میری الفاظ مجھے کلت سے یاد ہے انیس سو اٹھارہ سو دو ہزار تو پاکستان کے اندر ایک قیامت برپا ہوگی تو اس کا بیک لیش آئے گا پولیس مکمل طور پہ برداشت بیک لیش نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بہت کام کرتے ہیں بچارے مگر they're not equipped and trained to fight terrorism تو پہلے ایک دو سال مجھے تھرڈ ٹیئر میں فوج چاہیے یہ آج میں پہلے آپ کی سب سے پہلی دفع آپ کے سامنے مگر بہت بہت سی چیزیں میں آپ سامنے رکھوں گا اگر تنقید ہونی ہے تو پھر سب چیز سامنے آنی چاہیے تو جنرل راہیل شریف نے کہا شاہدیس صاحب وہ ہمارا تو سارا کچھ ان بورڈرز پہ ہے ادھر ہم ہمیں بہت زیادہ ڈیپلائیمنٹ کی ضرورت ہو میں نے کہا جی اس سے زیادہ ضرورت پاکستان کے طول وارز میں ہے اگر ہم نے یہاں سے ان کو بغایا اور پاکستان کے اندر یہ دہشت بریگی دہشت گردی کی وبا عام ہو گئی تو ہمارے عوام کو وہ فائدہ نہیں ہوگا تو پھر اس پہ سیول اور میریٹری کے عادت بیٹھی منسٹری آف انٹیریر بیٹھی ویڈ ایمو ڈائریکٹریٹ اور یہ بلکل درست ہے کہ جنرل راہیل went the extra mile to listen to my point of view اور باوجود اس کے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ قوت کی ضرورت تھی ہم نے ایک ایوال کیا انٹیگریٹیٹ سیکیورٹی انٹیگریٹیٹ سیکیورٹی میکنیزم اس وقت بی جی ایمو جنرلہ میں ریاست تھے جو اب کمانڈر سردن کمانڈ ہیں منسٹری آف انٹیریر ایمو 33,000 ملیٹری was put at the disposal منسٹری آف انٹیریر third line of defense second line of defense civil armed forces first line of defense police اس کے بعد منسٹری آف انٹیریر نے کیا انٹیلیجنس کوپریشن اور کوارڈنیشن between themselves with security ایجنسی with the provinces یہ 7,700 میں بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے کوئی آیا تو کسی نے ہوا جو واقعات ہو گئے اس پہ تو بہت شور شرابہ ہوا جو پری ایمٹ ہو گئے 20,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوئے اور اس کی over value وہ 90% پولیس کے ذریعے ہوئے اور ایک لمبا ایک لمبی لسٹ ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا مگر یہ مل جل کی ہوا منیسی اف انٹیلیر کا ایک ایک کردار اب میں قوم کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اب یہ چیلنج کیا جا رہا ہے پہلے میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں نے اسمبلی میں بھی کہا جب یہ نیشنل ایکس پرین شروع ہوا تو میں نے کہا تھا کہ اس کی جو سکسیسز ہیں وہ آپ لیں اس کی جو فیلیرز ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ لے گی انہوں نے کوئی زیادہ سیریرز سی اس بات کو لے لیا اپوزیشن میں اس کی وضاعت کی ضرورت ہے میں آپ سب کو بہت زیادہ مشکور ہوں اور جیسے میں نے کہا کہ ہر پلیٹ فارم پہ ہر فارم پہ میں اس رپورٹ کو بھی چیلنج کروں گا جو کچھ رپورٹ نہیں ہوئی وہ بھی قوم کے سامنے رکھوں گا اور منسٹری آف انٹیریئر کی آم فوسیز کی گورنمنٹ کی انٹریجنس ایجنسیز کی جو جو کارکرگی ہے پروینشل گورنمنٹ کی جو جو کارکرگی ہے اور جو جو نہیں ہے وہ بھی قوم کے سامنے رکھوں بہت بہت شکریہ کے سامنے رکھوں گا بس ایک پیس موسیقی میرے بھائی آپ سمجھیں کہ منسٹری آف انٹیریئر اتصاب کا ادارہ نہیں ہے یہ سمجھیں پلیز آپ سب نوجوان ایڈوکیٹڈ یہ میرا کام ہے یہ میرا کام یار آجاؤ ارام سے اس کو اوپر کر دو یار یہ میرا کام اتصاب کرنا نہیں ہے میرے ماتیت میرے ماتیت ایک ادارہ ایف آئی اے جو بہت ساری کیسز کی انکوائری کرتا ہے اس کا جو موڈس اور پرینڈی ہے وہ بھی سامنے ہیں کانون کے مطابق ہے میں نہیں کہتا کہ ایف آئی اے ان کے خلاف کاروائی شروع کا دیم کاروائی نہیں اس کے پروائیڈڈ فور اندر رولز ہے میں جو بات کرتا ہوں پیچھے انکوائریز آکے پیچھے دور میں رک گئی تھیں عدالت نے فیصلے کیے جنہیں ہم میگا سکینڈلز کہتے ہیں میں نے یہ کیا اور جس پھر دوسری سے توفان برپا ہو گیا کہ یہ رکنی چاہیے کہاں کہاں انہوں نے سفاشیہ نہیں کرائیں میں نے اس کو آگے بڑھایا اور تقریباً نوے فیصد اس وقت کیس ہم نے عدالتوں میں مکمل پروسیکروٹ کر کے پہنچا دیئے یہ میری ذمہ داری ہے اور اسی کی تکلیف ایک پارٹی کو ہے ایک بات ایک موڈل کی بات کرتے ہیں اس کا کیس میرا نہیں ہے منسٹری آف انٹیئر یا ایف آئی اے کے نہیں ہے وہ منسٹری آف فائننس کا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ ریکمینڈیشن ٹو پٹ آن ای سی ایل ہمیں اداروں سے آتی ہے اختیار ہمارا ہے ایک ہی ریٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی جنرل مشرف کو تو باہر جانے دیا جنرل مشرف کو جو ان کا اپنا ٹرائل کوٹ تھا اس نے آرڈر دیا ہم نے نہیں جانے دیا ہائی کوٹ نے آرڈر دیا ہم نے نہیں جانے دیا اپیل کر دی سپریم کوٹ نے اجازت دے دی اور ویسے بھی ہم نے دھائی سال اس کو رکھا ایان علی کو چار پانچ چھے مہنے جو ریلیونٹ ایجنسی ہے ایف پی آ اور وہ ان اداروں میں شامل ہے جن کی ریکمینڈیشن پہ ہم لوگوں کو اگین پہلے ہم دیکھتے ہیں کومیٹی بنی ہوئی ہے اور ابھی پانچ چھے مہنے ہو گئے ہیں جنرل مشرف کے دھائی سال لوگوں کو نظر نہیں آتے وہ ای سیئر پہ رہے نیچی والی عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہائی کوٹ نے سندھ ہائی کوٹ نے فیصلہ کیا سپریم کوٹ نے فیصلہ کیا کہتا جی انہوں نے جانے کی اجازت دے دی چھے مہنے کے بعد وہ ویسے بھی تین سال کا میں نے رکھا ہے اپلائے ہو جاتا ہے جو موڈل ہے اس کے خلاف الزامات ہیں وہ الزامات میں نے نہیں لگائے میں نے اس کو پروسیکیوٹ نہیں کیا اور وہ الزامات پانچ کروڑ پانچ کروڑی ہیں اور صرف پانچ کروڑ کے نہیں ہیں پولیٹیکل اور دوسر نیکسس ہے جس دن میں نے کہا کہ بھائی میں نے کوئی چیزیں بتائیں مجھے کہا جی ان کے خلاف ان کے خلاف ہم عدالتی کروڑی نوٹس وہ کیا ہوتے ہیں لیگل نوٹس ان سے پوچھے تو یہ بڑے شور مچاتے ہیں مجھے لیگل نوٹس بھیجا بھیجیں پھر جو کچھ میرے پاس ریکارڈ ہے میں عدالت کے سامنے رکھتوں سوری سوری میں آواز نہیں آگی آج آپ کی جو دوڑا دور رکھیں جس میں اگر اس بات کو مان لیا جائے تو ملنیسٹی میں پھنٹلے تو کیا پتن جلتا اور اگر اس بات کو مان لیا جائے تو کل کال کیا جی مان کیا لیا جائے میں جب کہہ رہا ہوں تو آپ نہیں مانیں گے تو اور کیا ہوگا مجھے ملنے آئے میں قبول کر رہا ہوں تو مان نہیں ہے نہ ماننے کا کیا حصول ہے مگر مجھے صرف یہ بتائیں میں نے آپ سے پہلے پوچھا پہ پہلے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ تو الیکشن لڑ چکے ہیں اس وقت کیوں نہیں بولا اور آپ کیوں نہیں بولے اس وقت جلسے اتنی ہو اس وقت تو کسی کو نہیں لگا یہ یہ الیکٹ ہو گیا ہے میں نے اس وقت آپ نے کیوں نہیں کسی کی ہمیں پتا ہوتا ہے یہ مولانا سمیو الحق کے متحدہ دینی نہیں جی نہیں متحدہ دینی محاج کے طرح الیکشن لڑ چکا ہے اور دوسرا میں یہ بتاؤں طالبان پروسکرائب آگنیزیشن ہے متحدہ دینی محاج یا دفاع پاکستان کاؤنسل نہیں ہے نمبر دو تیسرا یہ بھی دیکھیں ہر چیز مجھ پہ نہ چلالیں یہ قانون جو ہے اس کا شیڈیول فور پہ مجھے یہ تو نہیں کہتا ہے کہ جو شیڈیول فور پہ میں آپ کو نام دو دے چکا ہوں جا پہلے سی ایم کی پی کے سے پوچھیں کہ کیوں شیڈیول فور میں ہیں شیڈیول فور کا قانون میں نے ایک ایک کر کے دیکھا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اس کے ملنے ملانے وہ نہیں ہیں یہ قانون کی کمی بیشی ہے بزاعت نہیں ہیں اتنی سو وہ مولانا سمیل حق کے ساتھ آگے تو اتنا کون بڑا الزام ہو گیا اور یہ اتنا بڑا فوکس نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میری تمام بات کا فوکس کچھ اور ہے جی جی سالے زافر صاحب تھی بہت کر لیا جی اب شکریہ نماز کا ٹائنہ سالے زافر بریف بیس پیسٹن ہے آپ نے پانچ سال کی روضہ سے بتا دی سرے مالکہ کو دکھر نہیں کیا ایدل اندی کا دکھر نہیں کیا اور گیش نے خون ہو گیا دکھر نہیں کیا سالے زافر سالے زافر آپ بدا سبیں گے دور رکھیں نا سب سب بتاؤں گا مگر میں ایک واج یہ کر دوں کہ سابقہ چیف منسٹر سندھ بھی سیاست کو ایک طرف رکھے انہوں نے پوری کش کی موجودہ چیف منسٹر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پردباری سے اور بڑی ریسپانسبلیٹی سے یہ کر رہے ہیں سو یہ معاملہ اسی طرح چلنے دیں ہاں سیاسی بات ضرور ہوگی ہاں یہ آپ نے بات کی اب سوال آپ نے کر دیا پھر کہیں ایک وہ بچہ جو اس کے موہ میں آتا ہے اسے اسے کہلاتے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ تذیق کی جائے اب وہ پانیما لیکس پانیما لیکس اس طرح تو ایک دن وہ پانیما لیکس کی بات ہو رہی تو میں نے کہا یار کاش اس بچے کو کی سمجھائے کہ اس پانیما لیکس میں ان کی والدہ موترمان کا بھی نام ہے ان کے والد صاحب وہ اگلے دن بات ہو رہی تھی کہ میفیر فلیٹس میں یہ نے ہوا یہ کیوں ہوا تو میں نے اس کا اس کا پیشے میں پیشے بیٹھا ہوا تھا مجھے میرے لیے یہ سننا بھی بڑا تکلیف دے ہوتا ہے کہ ایک سرے مال نہیں ہیں فرانس میں جو ہے دبئی میں جو ہیں اگلے دن حامل میر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میرا تو لندن میں اس کو اب اور تر بات چلی جائے گی اس پر فوکس رہنے دیں مگر صالح ظافر صاحب وہ دیدہ دلیلی سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بات کرتے ہیں نا اور اس کی بات سنتی ہے اور میڈیا میں پھر وہ ٹکلز چلتے ہیں اور اس کی تشیر ہوتی ہے نا پہلے یہ تیہ کر لیا جائے کہ سچ اور جھوٹ میں تفریق ہو اور جب اس قسم کے بیانات ہو تو لوگوں کو گربان ضرور دکھائیں تو پھر یہ معاملہ آگے چلے گا بہت شکریہ وزیر داخلہ چودری نسار علی قان پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ میں نے استیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن وزیر آزم نے کہا قابل قبول نہیں چودری نسار نے سپریم کورٹ میں